بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تورتسامز بیالو جی دیر سوڈنٹس ٹوڈے ہم گئنگ تو ٹیچ یو آور نیکس ٹاپک فیملی فیبیسی فیملی فیبیسی چونکہ بہت زیادہ وائیڈ ہے اس کے اندر نمبر آف سپیشیز بہت زیادہ ہیں نمبر آف جینس بہت زیادہ ہیں بائیو دیورسٹی میں ایک اپنا اہم اور فرنمنٹل رول پلے کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کو فردر پھر تین جس میں سب سے پہلی آج ہم پڑھیں گے پیپیلیونیسی اس کے بعد ہم پڑھیں گے مائمویسی اور لاسٹ میں ہم پڑھیں گے پیپیلیونیسی جو ہے اس کو یہ نام کیوں دیا گیا اس کا جو یہ ورڈ ہے نا پیپیلیون اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹر فلائی لائک یہ جو پیپیلیون ہے اس کا مطلب بیٹر فلائی لائک یعنی بیٹر فلائی کی بلکل طرح اس کا جو فلاور ہے وہ ایسی لگتا ہے جیسے کیا ہے بٹر فلائی آپ کو دور سے نظر آتی ہے تو اس وجہ سے اس فیملی کو یہ نام دیا گیا پیپیلیو نیسی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ پوری ورڈ کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہیں اور اسپیشلی یہ جو تیمپریٹ ریجن ہے اور ٹروپیکل ریجن ہے جس میں ہمارا پاکستان بھی آتا ہے اس کے اندر ان کی بائیو ڈیویسٹی اس میں یہ اپنا میں نے آپ کو بولا کہ گریٹ نمبر رکھتے ہیں یعنی ان کی سپیشیز بہت ساتھ ہیں ورڈ وائٹ دیکھا جائے تو جو پیپیلیو نیسی ہے اس کی 400 جینرہ ہیں اس میں ہیوج نمبر اور پاکستان کے اندر اس کے 82 جینرہ اور 587 سپیشیز وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اس کی جو مین پلانٹس ہیں وہ کون کونس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں وہ ہے سویٹ پی اس کے بعد آتا ہے آپ کھاتے بھی ہیں آج کل موسم ہے سردی کا تو پینٹ تو ہم کھاتی رہتے ہیں اس کے بعد شیشم آ جاتی ہے that is the دلبرجیا سیسو یہ شیشم آپ کو بتا ہے کہ اس کی لکڑی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے اور فرنیچر کے اندر ٹمبر کے طور پر وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو بڑا ایک سٹرانگ قسم کا فرنیچر بنانے کے لیے شیشم جس کو ہم ٹالی بولتے ہیں وہ کبھی بھی جب ہم جاتے ہیں کسی فرنیچر والے کے پاس تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی ٹالی کی لکڑی کا جو فرنیچر آپ نے بنا کے دینا ہے تو that is شیشم کو ہم کیا بولتے ہیں ٹالی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے ویجیٹیٹیو کریکٹریسٹکس کی طرف جب بھی میں ویجیٹیٹیو کریکٹریسٹکس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا جو حیبٹ ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو ہیبٹ سے مراد کیا ہے کہ یہ پلانٹ کس کس فارم میں جو اس کی اندر پلانٹس آتے ہیں یعنی کہ اس فیملی کے اندر وہ کس کس فارم میں اگزسٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ہربز بھی دیکھنے کو مل جائیں گی پیپیلیونیسی کے اندر اسی طرح سے آپ کو شربز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور ٹریز تو میں نے آپ کو بتا دیا جیسے شیشم ہے آپ کے پاس یہ جو لیتھائرس اور ڈریٹس ہے جس کو سویٹ پی بولتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہربیشیس ہی ہے بلوہ وائن ہوتی ہے اس طرح سے اور پھر یہ آپ کے پاس پینٹ یہ بھی ہربیشیس ہی ہے ٹھیک ہے نا اس میں وڈی پھر آ جاتا ہے that is the شیشم اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی سٹیم کی تو آلیڈی بتا چکا ہوں ہربیشیس سٹیم ہے سم ٹائم جو ہے وہ آپ کو وڈی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ٹینڈرلز دیکھنے کو ملتی ہیں ٹینڈرلز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں سٹیم کے آگے نہ اس طرح کر کے اس طرح کر کے ہیئر لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں جس کو آپ کسی رسی کے ساتھ اگر بانتے ہیں جس سائیڈ پر آپ باندیں گے اس کو اپر کرل کرنا شروع کر دیں گے اور اس سائیڈ پر یہ موو کرنا شروع کر دیتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ککر بیٹے سی فیملی کے اندر لائک آپ نے قدو کی بیل دیکھی ہوگی اوپر ٹینڈرلز لگتے ہیں وہ اس فیملی کا کریکٹر ہے تو لیکن یہاں پر بھی جو ہیئر لائک سٹرکچرز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کرل بھی ہوتے ہیں لائک ایسے سپرنگ نما اس طرح سے بھی یہ دیکھنے کو ملتے ہیں ان قوم کے آپ بولتے ہیں در ساتھ ٹینڈرلز لیفز یہاں پر ہمیں موسٹلی کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو فیبیسی فیملی ہے اس میں زیادہ تر جو لیف ہیں وہ کمپاؤنڈ ہی ہوتا ہے ریئر لی بہت بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو سمپل لیف دیکھنے کو ملتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کمپاؤنڈ لیف ہوتا ہے اور پھر یہاں پر موڈیفائیڈ انٹو ٹینڈرلز وہ یہ ہے کہ لیف موڈیفائی ہو کے سم ٹائم جو ہے وہ ٹینڈرلز بنا لیتے ہیں اس کے بعد لیف جو ہوتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ہوتے ہیں اگر آپ میرے پریویس لیکچر سنتے ہیں تو اس میں میں نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ کمپاؤنڈ لیف ہیں سمپل لیف کے بارے میں اور اسی طرح سے فائلو ٹیکسز میں اسے آلٹرنیٹ ابھی پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ یہ لیکچر پہلی دفعہ سن رہے ہوں آلٹرنیٹ لیف مثلا اگر یہاں پر ایک لیف ہے پھر یہاں پر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس طرح سے آلٹرنیٹیولی اور پھر یہ سٹیپیولیٹ ہوتے ہیں سٹیپیول کا میں نے فیملی روزیسی کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ سٹیپیول بسیکلی کیا ہوتی ہے سٹیپیول یہ اگر مثال کے طور پر مین برانچ ہے نا اور اس سے یہ لیف ہے آگے سٹیپیول یہاں پر پریزنٹ ہوتی ہے سٹیپیول پیٹیول کے بالکل اوپر سٹیپیول ہے تو اس میں جو سٹیپیول ہوتی ہے وہ لیف ہی ہوتی ہے ملہب لیف لائک اپیرس دیتی ہے اس طرح کی سٹیپیول جو آپ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس فیملی کے اندر پیپیلیونیسی کے اندر لیف ہی سٹیپیول اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے فلورل کریکٹرسٹکس کی طرف فلورل میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے ان فلوریسنس ان فلوریسنس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے ارینجمنٹ آف فلاورز کہلاتی ہے اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ریس موس ریس موس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائک ایسے جیسے ریس لگی ہوتی ہے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اسی طرح سے پھر یہ پھر یہ پھر اسی طرح سے یہ یعنی کہ وہ نئے والے پلانٹ جو فلاورز ہوتے ہیں وہ مین ایکسز کی طرف کیا کرتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں اس طرح سے یہ رکھتے نہیں ہیں ریس لگی ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اور سم ٹائم سولیٹری یعنی کہ اکیلی ایکزلری جو مین برانچ ہوتی ہے اس کے اوپر اکیلہ فلاور بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں سولیٹری ایکزلری ان فلوریسنس اس کے بعد آتا ہے اس کا فلورل فارمولا یہ فلورل فارمولا اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے پورے کریکٹریسٹکس میمورائز کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو اس کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ پلس کا نشان ہے اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے جو آپ کے پاس ہے وہ پڑی تھی روزیسی اور سولینیسی وہاں پر ہم نے یہ سائن استعمال کیا تھا یہ ہوتا ہے ایکٹینو مارفک یعنی کہ فلور جو اب وہ سمیٹریکل ہوتا ہے یہاں پر فلور سمیٹریکل نہیں ہے that is زائیگو مارفک اس طرح کے جو سائن ہوتا اس کو ہم کیا بولتے ہیں زائیگو مارفک یعنی کہ یہاں پر صرف بائی لیٹرل سمیٹری ہے دو ایکول حصوں میں آپ اس کو گاٹ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں گاٹ سکتے ہیں there is a one single plane اس کے بعد یہ بائی سیکشول ہوتا ہے اس پر اینروشیم اور گائنوشیم دونوں ایک ہی پھول کے اوپر موجود ہوتے ہیں ہر میفروڈائیٹ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور بائی سیکشول اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر کیلکس کیلکس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سم ٹائم جو ہے یہ ہیرز کی فرمیشن بھی اس کے اوپر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر ہمیں کیلکس جو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ موسٹلی ہیری ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر ہیرز پریزنٹ ہوتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتا ہے that is the korولا korولا اس میں 5 ہوتے ہیں دیکھیں 5 ہی کیلکس ہیں 5 ہی آپ کے پاس korولا ہیں اور انڈروشیم اس میں 10 ہوتے ہیں ملٹیپلہ 5 ہے نا 5 انٹو 2 تو اس وجہ سے ہم اس طرح کے فلار کو بولتے ہیں پینٹا میرس ٹھیک ہے نا تو نیکس ہمارے پاس آتا ہے korولا korولا اس کے اندر 5 ہیں اور اس میں بڑی ہی ارینجمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ٹیکنیکل ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڈر فلائی کی پیرس دیتے ہیں تو اس میں korولا ایک ایک پیٹل الگ ہوتی ہے دو پیٹلز الگ ہوتی ہیں اور جو دو والی ہوتی ہیں وہ فیوز ہوتی ہیں یہ بریکٹس کا مطلب ہوتا ہے یہ فیوز ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ 1 پلس 2 پلس 2 وہ کیسے ہے اس میں یہ آپ کے پاس جو اوپر والی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ بائی لوبڈ ہے اس کی دو لوبز ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ہوگی آپ کے پاس 1 اور یہ جو سائٹ پر آپ کو دو ونگز نظر آ رہے ہیں ایک یہ اور یہ یہ فلاور کی پیٹلز ہیں بسکلی یہ ونگز بناتی ہیں اور یہ جو لاسٹ والی ہیں یہ فیوز ہوتی ہیں اور یہ آپ کے پاس کیا بناتی ہیں that is the keel کیل بناتی ہے تو اس طرح سے اس کی پوری جو فلاور ہے اس کی پیرنس کیسے طرح لگتی ہیں that is just like a butterfly اور ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے جو انڈروشیم ہے وہ بھی ہمیں ڈائی اڈلفس فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے ڈائی اڈلفس فارم سے کیا مراد ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک بات بتاتا چلوں یہ آپ کے پاس انڈروشیم ہے یہ انتر ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس ہوتا ہے that is the filament ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر نو ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسری کو پر ورل کھایا ہوتا ہے ایسے ورل کھایا جیسے کرل کر کے ہوتا ہے اس طرح سے وہ دوسری کو پر کرل کر کے نائن اس طرح سے نائن جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیوب لائک سٹرکچر بناتے ہیں اور ایک ان میں سے جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نو الیدہ سے بناتے ہیں اس طرح سے ٹیوب لائک سٹرکچر بناتے ہیں اور ایک الگ سے تو نائن پلس ون نائن جڑے ہوئی ہیں اور ایک جو ہے وہ الگ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is die adelphus یعنی کہ two different tubes جو ہے اس کی فارمیشن ہوئی بھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے گائنوشیم آپ کو پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ پسٹل آپ کے پاس ہوتی ہے ovary style and stigma stigma style and ovary ان تینوں کو ملا کے ہم کیا بولتے ہیں پسٹل بولتے ہیں اور one carpled carpled جو ہے carpel آپ especially بولتے ہیں that is یہ والا جو portion ہے اگر یہ ایک سے زیادہ ہو تو دو ہو تو bi carpled ہو جائے گا یعنی کہ دو ovaries موجود ہیں وہاں پر اگر زیادہ ہیں تو poly carpelز آ جائے گا لیکن یہاں پر ایک ہی carpel جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں locule بھی ایک ہی ہوتا ہے locule سے مراد کیا ہے کہ جس کے ساتھ جو specific جو seed ہوتا ہے اس کی presence اور اس کی attachment جو ہوتی ہے وہ locule کہلاتی ہے کس point پہ وہ کیا ہے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پاس جو ovary ہوتی ہے وہ superior ہوتی ہے لیکن آپ اس کے introduction میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا پیری گائنس پیری گائنس سے کیا مراد ہے کہ بالکل اس ovary کے ساتھ ساتھ سہی جو ہیں وہ androsium نکل رہے ہوتے ہیں بلکہ die adelphus form میں یہ جو no ہوتے ہیں یہ اس کے around وہ sheath بناتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم پیری گائنس بھی بولتے ہیں لیکن یہاں پر بقاعدہ طور پر ovary superior لکھا گیا ہے تو it's mean کہ ovary کیا ہوتی ہے superior ہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی placentation کی بات کی جائے تو جونکہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ mono carpel ہے تو یعنی کہ carpel ایک ہی ہے تو پھر اس کی placentation جو ہے marginal ہوگی یعنی کہ margins کے ساتھ سے وہ کیا ہوتا ہے جڑھا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں fruit کس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے you know very well fruit ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے legume pod shape جیسے mutter کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا fruit جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر next اس کی economical importance کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو انتہائی important ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ clitoria clitoria جینس ہے جو کہ snake bite اگر ہو جائے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے grams kidney beans and peanuts یہ آپ food کے طور پر استعمال کرتے ہیں source of protein ہے peanut ہے تو source of lipids source of oil ہے تو اس طرح سے یہ economically بہت زیادہ important ہوتے ہیں اس کے طرح اس کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے اسی طرح سے alpha 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 جو ہے basically یہ کیا ہے that is medicago setiva جس کو ہم forage کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس family کے جو plants ہیں ان کو ہم چارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں glyceresia glabra جس کو آپ ملٹھی بولتے ہیں تو یہ بہت سارے جو گلے کے انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس سے glycerine حاصل کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو anti septic اور medicines کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے شربت تود سے اندر بھی glyceresia glabra پڑ سکتے ہیں اس کی ایک سائیڈ پر لکھا ہوتا ہے یعنی اس میں ملٹھی کا جو رس ہے وہ ڈالا گیا next ہمارے پاس آتا ہے that is the abros seed یہ اب جو ہوتے ہیں نا آپ نے لفظ سن رکھا ہوگا کہ میں تمہیں ایک رتی برابری بھی جو ہے وہ چیز نہیں دوں گا رتی بسیکلی کیا ہے کہ جو جیولرز ہوتے ہیں وہ میر کرتے ہیں مطلب اتنے ماشے ہیں سونا یا اتنے تولے ہیں اور جیولرز سے لے چارے تک چارے سے لے کر ہمارے کھانے تک اور اس کے بعد ہمارے گھروں کے اندر پڑے وے فرنیچر تک یہ فیملی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر لیتھائرس اور ارائٹس میں نے بتایا سویٹ بھی ایک اورنمنٹل پلانٹ ہے اورنمنٹل سویٹ